بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نسود مرزا ہوں اور یہ این ایم ٹی وی ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ امریکہ اپنی بحری طاقت کا مدارہ کرنا چاہتا ہے اسے نیا ایک ڈاکٹرین پیش کیا ہے کہ ایڈوانٹیج آف سی ڈاکٹرین اس کا نام ہے ایڈوانٹیج آف سی ڈاکٹرین کا نام ہے اس کے مطابق اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ امریکہ بحری سپر طاقت ہے اور وہ مگر اس کو اب یہ فوق لاف ہو گیا ہے کہ اس کی سپر طاقتی کو بھی چلنج درپیش ہے ایڈوانٹیج آف سی ڈاکٹرین کا اعلان کیا ہے اس ڈاکٹرین کے مطابق اپنی بحری قوت کی بدولت چین کی بڑھتیوی طاقت کو روکیں گے کیونکہ ان کی بحری قوت میں بہتری حاصل ہے اس کو ہر طرح سے بحری طاقت جو بہتری ہے اس کو ہر طرح سے بروئیکار لائیں گے ان کا کہنا ہے کہ جو بحری قوت کو بروئیکار لائے کر اس بجواری بحری قوت کو بروئیکار لائے کر امریکہ جو کارنوائی کرنے جا رہا ہے وہ سمندری دنیا کی توادن کو بدل کر رکھ دے گا اور اس کا دائر اور یہ جو تبدیلی آئے گی وہ سدیوں تک محیط ہوگی یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بحری قوت کو بروئیکار لائے رہا ہے اور وہ ایسی تبدیلی پر لانا چاہتا ہے جو تبدیلی صدیوں تک محیط ہوگی اس کے بعد میں ان کا کہنا ہے کہ وہ چین کو اور روس کو تماشا بنا دیں گے یعنی ان کا بھٹا بھٹا دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ چین اس وقت امریکہ کے لیے طویل مددی خطرہ کا ملک بن گیا ہے اگرچہ حقوقت اس کے برس ہے تو امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بدماش ملک کے طور پر سامنے آیا ہے اور اس نے ساری دنیا میں بلا جواز بدماشی کا اعتراف کرنے سے بھی گروز نہیں کیا ہے اب بتائیے کہاں امریکہ اور کہاں جنوبی بہری چین اور امریکہ اور بہری چین اپنی امریکہ کو اپنی جنوبی بہری چین میں بیڑا بیڑھنے کی کیا دونتی صرف اس لیے کہ وہ چین کے سپلائی لائن کو روکنا چاہتا ہے چین کو ڈھائرانا دھمکانا چاہتا ہے اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ امریکہ کے بہری بیڑے ہر سمندر میں ہر اس مقام میں موجود ہیں جو دنیا کے لیے بہری گزرگاہ کا چوک پائنٹ ہے یعنی جہاں زمین اور سمندر کے درمیان میں فاصلہ بہت کم ہے انسان اسے دنیا کو قید کر رکھا ہے ہر طرح دنیا کی تجازت کو اپنے دسترس میں رکھا ہوا ہے اور چین کے ون بیل ون روڈ کے پروگرام کے راہ میں ہائل ہونا چاہتا ہے ان چوک پائنٹ پر دسترس حالت کرنے کی وجہ سے ہائل ہونا چاہتا ہے اس ڈاکٹران کو بہری کار لانے کے لیے تائیوان کے سمجھے چیز پر دباہ بڑھا رہا ہے چین کو یقصد تباہ کرنا چاہتا ہے اب یہ خبر آج آئی ہے رویٹر کی وہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان نے اپنے چھ بہری جازوں اور آٹھ تیاروں کو اپنائے تائیوان میں بھیج دیا ہے ذراعہ کے مطابق یہ اخدام چین کے تیارہ بردار بحری جاز شائن ڈام کے جہاں سے گزرنے کے فوری بات کیا گیا تائیوانی وزیر دفاع نے کہا کہ چینی تیارہ بردار جہاد جنوب کی طرف جا رہا ہے یعنی تائینات ملکی فضائیوں اور بحری فوجیوں کو چینی جہاد کی نقل حرکت پر کڑی نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تائیوانی وزیر دفاع نے اس خبر پر کوئی تفسرہ نہیں کیا تائیوانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپنائے تائیوان میں چینی بحری جازوں کے عامل درامت پر کوئی نئی بات نہیں لیکن چین اور تائیوان کے مابین جاری کشیدگی کی بائیس تائیوان خوزدہ اوپر شدید عامل ظاہر کر رہا ہے بازر ہے کہ تائیوان کو چین اپنا حصر قرار دیتا ہے یہ خوف کی جو بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ایڈوانٹیج او سیڑ کا ڈاکٹرین ہے اس پر عامل درامت کیا جا رہا ہے اور جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک جو دی ایڈوانٹیج او دی ڈاکٹرین جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر وقت مہاد پر ناکامی کے بعد میں چین کو بہت طور پر ڈباہ ڈال کر حملے کے لیے تباہ کر دیا جاتا ہے اس ڈاکٹرین سے وہ امریکہ سے گفتگو کاری کا بھی ایک موقع حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چین کو دوسری عالم جیت جنگ کے بعد سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا ہے اب جبکہ معاملہ اس کے مختلف ہے دنیا کے عمل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو خود امریکہ ہے جو دنیا کسی ملوک کو پر اپنے نہیں دیتا یہاں تک کہ سفید فاہ ممالک یورپی یونین کو بھی نہیں اس میں کوئی خطرہ ہے کہ وہ کہیں سپر پاور نہ بن جائے تو اس نے برطانیہ کو اس سے نکال دیا چین تو کسی کو دنی دھمکا رہا ہے نہ کسی کے لیے خطرہ بنا رہا ہے البتہ وہ معاشی ترقی کرتا رہا ہے اور غریب اور کمزور ملکوں کے عمایت کر رہا ہے اس پر امریکہ صرفہ ہے اور دنیا پر اثر رسول کو اس کا ختم ہو رہا ہے چین صرف اپنے ملک میں عمل قائم رہنے چاہتا ہے اس میں چین کے خلاف امریکہ سفارہ ہو گیا اور کل کر میدان میں آگیا ہے جس میں اس کو بہرحال بہتری حاصل ہے اس کو روبہ پر لاکر چین کا بہترہ بڑھا دے اگر چھے ڈاکٹرین یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس طرح کے استعمال کرے کہ جنگ نہ ہو مگر اس کے اثرات چین پر برے پڑیں اور صندوق ہو جائے وہ کیا کرے گا کہ چین کے لیے خطرات بڑھا دے گا اور مسلسل خطرات کو بڑھائے رکھے گا مگر جنگ کے صداح پر نہیں جائے گا یہ اس نے اعلانیہ بات تو یہ کہی ہے لیکن اس سے اس لیے اس نے تیوان کو مدان میں بتا رہا ہے چین تیوان سے جنگ کرے تو اس کو جنگ سے جنگ کرنے کا بہانہ مل جائے گا مگر یہ غیرز مدانہ عمل ہے یہ ڈاکٹرین غلط ہے اس سے جنگ تو ہو کر رہے گی کیونکہ چین یا کوئی بھی ملک کو اس حد تک دباؤ برداش نہیں کر سکے گا اور کسی وقت بھی امریکہ کو آخری حد تک چھو جائے گا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مدان معاملہ بن جائے گا اور پھر امریکہ اور چین اور روس کے درمیان میں لڑائی ہو جائے گی پھر ہمارے یہاں کتابوں میں جو بعض تصدیق ہے جس کو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی چین جب ایک وقت آئے گا کہ ایک روس ری نامی ملک جو ہے امریکہ کو تباہ کر دے گا امریکہ سے امریکہ بھی آتا ہے امریکہ سے آسٹیلیا بھی آتا ہے لیکن آسٹیلیا سے یا انگلستان بھی انگلستان نہیں کہتے ہیں اس کو تو یونائیٹڈ کنگٹم کہتے ہیں تو امریکہ ہی اس پہ آتا ہے روس پہ پہرال اس پر جو ردعمل ظاہر کرے گا وہ بہت فترناک ہوگا امریکہ کے ان کارندوں کا حساب کتاب غلط ہے جو کو یہ جان پوچھ کر غرب بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو صرف دباہ بڑھانا ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اصل مقصد ان کا چین اخلاف جنگ ہی ہے دنیا پر اس وقت بے اصولی کے حکمرانی حملہ آور ہے اور امریکہ اس کا حرول دستہ نہیں بلکہ وہی اصل اس کا ممبا ہے تمام اگر امریکہ ایسا کرے گا چین اور روس زمین سے بہت سے علاقہ جات امریکہ سے پہلے قبضہ کر لیں گے اور اسے سبکیو کا سامنہ کرنا پڑے گا جبکہ دو دفعہ اس سبکیو کا سامنہ کر چکا ہے ایک دفعہ چین میں دائیوان کے بھی اس میں علاقے میں جب اس نے اس کا تمام نظام منجمت کر دیا تھا اور اس سے پہلے بہرے اسفرد میں اس نے یہ کام کیا تھا روس نے یا جنگ کرنی پڑے گی اور جو ڈاکٹرین بنا کر اپنے آپ کو آیا آمن کا پیام پر بنا رہا ہے وہ لبادہ چاک ہو جائے گا شاید وہ یہ ہی چاہتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جو بیٹن کو سدر بننے میں صرف ایک ماہ رہ گیا ہے شاید ٹرم یہ چاہتا ہے کہ جو بیٹن کو سدر کا عوضہ سمانے سے پہلے ہی امریکہ کو جنگ کی آگ میں جھوک دیں امریکہ کوئی جنگ کی آگ میں جھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پر جنگ مسلط کر دی جائے پھر جو بیٹن جائیں چین سے یا صلح جوئی کی پالیسی اختیار ہی نہیں کر سکیں گے کہ معاملات حالت جنگ کی صورت اختیار کر لیں گے اور تو پھر کیسے وہ کوئی صدر آ کر امریکہ پر اگر حملہ ہو رہا ہو یا امریکہ کو امریکہ خود حملہ کر رہا ہو یا حملہ کی پوزشن میں میں فوجے صفح آ رہا ہوں تو پھر وہ کیسے انہیں چین کوئی صلح جوئی کی پالیسی اختیار کرتے گا کتنا امریکی ملیٹری پاور جہاں جو بیٹن کو اقدار سے دور رکھنا چاہتی ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ امریکہ سے جو بیٹن کو اقدار سے دور رکھنا چاہتی ہے وہاں چین کے ساتھ دوسری سے بھی دور کر دینا چاہتی ہے کیونکہ ڈولنڈ ٹرم کو یہ یقین ہے کہ وہ ہی امریکہ کی اصل اصل صدر ہیں اور وہ ہی جیتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے پنٹگون جہاں تک جو بیٹن کا ساتھ دیتا ہے اور ساتھ دیتا بھی یہ نہیں یہ بھی ایک سوال ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بیٹن بھی اس ریس میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے ایک خلائی جو وہ فوج تیار کرنے کا اعلان کیا ہے اب یہ خلائی فوج کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلائی جنگ کرنا چاہتا ہے یہ وہ ایک زمانہ تھا جب روس نے اپنے پسپائی اختیار کی تھی تو اس وقت بھی سکائی وار کا جب لفظ استعمال کیا تھا اس کی وجہ سے اس نے جنگ کا اس نے جو افغانستان سے پسپائی اختیار کی اور پھر آخری کار میں امریکہ واہ سوپر طاقت بن گیا تھا تو اب جو صورتحال بننے جاری ہے امریکہ اور اور چین کے درمیان میں وہ روز بروز خراب ہو رہی ہے اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک جو ہے یہ دنیا بہت خطرے میں ہے اور دنیا کے اندر کسی وقت بھی جنگ کا نقارہ تو بچ چکا ہے یہ بات تو ہنڈی کے سنگھ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی جنگ کا نقارہ دنیا کا آدمی کوئی بھی آدمی ایسا ہے اگر وہ جنگ کا نقارہ کو نہیں سن رہا ہے تو وہ بہرہ ہے تو اگر یہ صورتحال ہے تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ امریکہ ایسی صورتحال میں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا جو ہم نے پروگرامک کیے ہیں دوزہ چودہ میں دوزہ تیرہ میں اس میں یہ کہا تھا کہ جنگ کے لیے امریکہ ایک جنگ چاہتا ہے اور جنگ کے لیے اس نے چار مقرر کیے تھے اس میں پہلا تو یہ تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے نکل جائے تاکہ برطانیہ یورپی یونین سے ایک طاقتور ملک طاقتور پہاور نہ بن سکے دوسرا یہ ہے کہ اس میں دنیا بھر میں سے لوگ باگ اپنے اپنے ملک کو واپس لوٹ جائے افریقی اور ایشیائی جیسا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر انفلیشن ہو اور مقصاد بزاری ہے جو اس وقت کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے ہو رہی ہے اور چوتھا پھر آپ جنگ ہوگی تو پھر آپ یہ جنگ کے تیاری ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ڈاکٹرین کا اعلان کیا وہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہے اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ دنیا بہت شدید خطرے میں ہے جنگ کا خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور اور یہاں پر اقدار کی جنگ بھی ہے امریکہ کے اندر جو اقدار کی جنگ ہے وہ بھی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے ناظرین کہ آپ اس کے بعد میں اجازت لیتے ہیں اللہ اس سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو محفوظ رکھے اور ایسے جو ظالم لوگ ہیں یا جو شیطان قسم کے لوگ ہیں یا جو بدماش قسم کے لوگ ہیں جو انسان دشمن ہیں جو جو ڈالرن ڈرم کی طرح سے ان لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے اور ان کو بے اثر کر دے اور ہم دعا کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے بہت زیادہ طاقتیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کی طاقت ہے سب سے سپر طاقت ہے تو بس وہ ہی فیصلہ کرے گی کیونکہ انسانوں کے بس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ناظرین کہنا اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ